اسلام علیکم جی کیسے آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم پیک ٹو میرے چینل تو لے جی میری آج کی ویڈیو بھی آپ سب کے لیے بہت زیادہ انفرومیٹیو ہونے والی ہے اور آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ کے ساتھ اتنی اچھے شیئر ٹیپس اور ٹرکس کو شیئر کروں گی نا کہ جن کو جان کر آپ کے بھی زندگی آسان ہونے والی ہے تو چلے بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج آتے ہیں اپنے ہم ٹیپ نمبر ون کی طرف اور مجھے پوری امید ہے کہ میری ٹیپ نمبر ون آپ کو ضرور پرساند آئے گی تو میری ٹیپ نمبر ون بھی کچن سے ریلیٹیڈ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل گھرمیاں کا موسم ہے اور ڈسپینسر وغیرہ ہر گھر میں ہی چل رہی ہیں کچھ ہی گھر ایسے ہیں جن میں ڈسپینسر وغیرہ نہیں ہوتے تو وہ اپنی جب کولر وغیرہ میں پانی بناتے ہیں تو وہ اس ٹیپ کو کولر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اوپر سے میں نے اس کی بوٹل وغیرہ اتار لی ڈسپینسر سے اس کی ٹینکی آپ چیک کریں کہ یہ کتنی گندی ہو رہی اور یہ سارے زنگ وغیرہ کے چیز کے ہیں ظاہرہ کے پانی کے ہیں اور ڈسپینسر جو یوز کرتے ہیں اور یہاں جو کولر وغیرہ میں پانی بناتے ہیں تو ہم سب کو ہی چاہیے کہ کم از کم کم از کم دس بارہ دن بعد یہ ڈسپینسر کی ٹینکی کو ساپ کیا جائے اور کولر کی بھی کلیننگ اچھے طریقے سے کی جائے وہ آپ کسی سرف سے سکوچ برائٹ سے میکس بار سے جس سے بھی کرنا چاہے باٹیے کہ اچھے طریقے سے ڈیپ کلیننگ کرنی چاہیے اور آپ یہ دیکھیں میں سورٹی کپڑے سے اس کی ٹینکی کو اندر سے کلین کی ہے اور میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ کتنا زیادہ ادر سے زنگ اتر ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں پانی ہی رہتا ہے اور پانی کی وجہ سے پانی جہاں بھی گرتا رہے گا ظاہر ہے کہ یلو یلو کائے کے داگ بن جائے گا اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ اس میں سے اتر رہے ہیں اور بس میں نے یہ سوچا اس کو نا مجھے کلین کی ہوئے تقریبا نا ہی رہ کے گرمیاں ہیں اور ڈیسپینسر بھی چل رہے ہیں یا کولروں میں پانی بھرا ہوا ہے تو کائنڈلی اس ٹیپ کو دیکھتے سار ہی جن کے گھر میں ڈیسپینسر ہیں وہ فوری طور پر ڈیسپینسر کو کلین کریں اور جن کے گھروں میں کولر وغیر میں وہ پانی بناتے ہیں تو وہ کولر کو بھی کلین کریں اور دس سے بارہ دن بعد اچھے طریقے سے کولر کی بھی ڈیپ کلیننگ کر لینی چاہیے اور ہو سکے تو نیم گرم پانی سے اس کو اچھے طریقے سے واش کیا کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم پانی پیتے ہیں وہ ہمارے گھردوں کی فیلٹریشن کرتا ہے ہمارے اس ٹرمی کو ٹھیک رکھتا ہے تو جب ہم اچھا اور صاف ستھرا پانی پییں گے تو ظاہرہاں تندرس رہیں گے اور تندرس رہیں گے ہم سب تو پھر ہی اپنے گھر کو بھی دیکھ سکتے اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ادھر جی ٹینکی کو اوپر والا پارٹ جب میں واش کرنے کی تھی تو میں نے اس کے اوپر پلیڈ ٹرک دی تھی آپ بھی جب کبھی ڈسپنسر آپ کا حالی ہو فوری اوپر کوئی بول یا پلیڈ ٹرک دیا کریں کیونکہ یہ نہ ہو جب ہم واش کرنے جاتے ہیں تو اس میں کوئی کیڑا گر جائے یا کوئی چھپلی گر جائے اور ہمیں پتہ نہ چالے اور ہم اوپر بوتل لگا دیں جو بہت زیادہ نقصاندے بھی ہو سکتی ہے اور آ جاتے ہیں جی اب ٹپ نمبر ٹو کی طرف اور مجھے پوری مدد کہ میرے ٹپ نمبر ون بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ادھر جی ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ جو ہمارے واش بیسن ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ گندے ہو جاتے ہیں جب ہم کبھی کہیں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تین سے چار دن جب لگ جاتے ہیں تو تیار ہونے سے پہلے جب ہم واش بیسن پر سابون وغیرہ سے مو دھو کر جاتے ہیں یا شیمپو وغیرہ کوئی کر کے جاتے ہیں تو اس کے داغ بڑے پکے طریقے سے جم چکے ہوتے ہیں تو اس کو کلین کرنے کے لئے ٹپ میں نے گرا دیا ہے ہارپک اور ہارپک اتنا اچھا کلینر ہے کہ آپ کوئی یقین نہیں کر سکتے اور ٹپ وغیرہ کو واش کرنے کے لینا ہارپک سے اچھا کوئی کلینر ہوئی نہیں سکتا اور ہوم میٹ کلینر بھی میں اپنے پہلی ویڈیوز میں ایک دو بتا چکی ہوں اور جب آپ ہارپک ڈالیں اور ساتھ ہی آپ اگر تھوڑا سا وینیگر ڈال دیں تو پھر آپ ٹپ کو چیک کریں کہ یہ کتنا کلین ہو جائے گا اور میں نے اس پر ہارپک ڈال دیا تھا بلکہ میں نے پوری ویسن پر ہی ڈال دیا تھا اور اب اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا پانسے ساتھ منٹ کے لیے اور میں نے ادھر گلپس نہیں پہنے تھے حالہ کے بعد پہ مجھے جلن ہو رہی تھی اور اگر آپ ہارپک سے کسی قسم کی بھی سوائی کرتے ہیں تو فور ہی آپ گلپس پہن لیا کریں کیونکہ اس سے ہاتھوں پہ ریش بھی ہو سکتی ہے اور جیسے میں اس پر ہارپک ڈال دیا پھر میں نے تھوڑا سا لیمن ایک ادد لا کرنا میں نے اس پر وہ بھی ڈال دیا تھا آپ کو اس کے بیج نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے اور اب ہارپک ڈالنے کے بعد اس کی میں تھوڑا سا 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 کروں گے تھوڑا سا دیکھیں بیسن کی کتنی اچھی کلیننگ ہو رہی ہے اور جہاں میں نے آپ کو کل کی ویڈیو پر میں یہی بتایا کہ جہاں میرا ہاتھ نانا چاہ رہا ہو وہاں میں تھوڑا سا ہی کلیننگ کرتی اور بہت زبدیس کلیننگ ہو جاتی اور اپنے واش روم کے لیے اور کچن کے لیے لیدہ لیدہ آپ کے پاس تھوڑا سا ہونے چاہیے ایسی کلیننگ کے لیے اور یہ ٹیپ دیکھیں اب اتنے اچھے طریقے سے یہ کلیننگ ہوگی نا کہ میں فائنل لک جب آپ کو چیک کرو ہوں گی تو آپ خود حران رہ جائیں گی تو یہ جی دیکھ لیں ٹیپ کی فائنل لک اور میرے یہ بیکڈرونڈ کو آپ نور کیجئے کیونکہ یہ میرا گھر کا حصہ ابھی انکمپلیٹ ہے اور ادھا جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر ٹو کی تری کی طرف تو مجھے پوری میں رکھیں میرے ٹیپ نمبر ٹو وہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور یہ جو میری ٹیپ ہے نا یہ ہر عورت کی ٹینشن ہے گرمیوں میں خاص طور پر کہ ہم آٹا گون کے جب ایک سے دو ٹائم کے لیے رکھتے ہیں نا وہ آٹا خراب ہو جاتا ہے چاہے فریزر میں بھی پڑا ہو کیونکہ ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت ہو تو ہر گھر کو ہر چیز کو وہ ایک دفعہ منیج نہیں کر سکتی کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے ایسے کمنٹ بھی ہیں کہ آٹا ہمیں تازہ ہی گون کر استعمال کرنا چاہے جی جی ایسی باتوں کا سب کو پتا ہوتا ہے بہت یہ کہ ٹائم کی کمی کے وجہ سے پھر ایسا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر ایک عورت گھر میں ہوگی تو اس نے ساری چیزوں کو منیج کرنا ہوگی پھر اس کو جب ٹائم نہیں لگا تو وہ تو یہی سوچے گی نا کہ آٹا میں گون کر تین سے چار دفعہ کے لیے رکھ لوں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنے آپ نے پانی لینا پانی میں ڈالنی ہے دھیر ساری برف یا تھنڈا جب پانی ہو جائے تو اس سے آپ نے گوندنا ہے آٹا اور آٹے کو گون کر پھر آپ نے رکھنا ہے فریزر میں تو پھر آپ دو سے تین دن بھی رکھیں گے نا تو آپ کا آٹا بلکل حراب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا کلر حراب ہوگا اور یہ میری ٹیپ صرف گرمیوں کے لیے ہے برف والی کیونکہ سردیوں میں تو آلریڈی پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ہاتھ تو لگتا نہیں اور آج سے ہی اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج سے ہی ایسے ہی آٹے کو گوندیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں یہ میری ٹیپون کے لیے جو اکیلی اکیلی ہاؤس وائف ساری چیزوں کو مینیج کرتی ہیں اور ادھا جی آٹا دیکھیں میں نے دو ٹائم کے لیے گون کر رکھ لیا اور یہ میرے پاس کنٹینر ہیں اور اب یہ ان میں میں ڈال دوں گے اور ان کو ڈالنے کے بعد آرام سے میں رکھ دوں گی فریزر میں اور ان کو رکھنے سے پہلے میں اس پہ آئل لگا دوں گی آئل لگا لیں آپ گھی لگا دیں اس کا بھی ایک یہ فائدہ ہوگا کہ یہ آٹا اگر دو دن بھی ہمارا پڑا رہے گا تو اوپر سے نہ تو بلیک بلیک آئے گا نہ وہ جو ایک لیئر سے بن جاتی ہے سخت والی وہ بھی نہیں آئے گی اور اب بس میں اس کی لیڈ لگا دوں گے لیڈ لگانے مدر کے لیے تو خاص طور پر بہت کارامد ہونے والی ہیں یہ دیکھیں اکثر ہمارے گھروں میں جو شرٹ وغیرہ پھٹے جاتی ہیں میلز کی تو ہم کیا کرتے ہیں رامس اس کو پھینک دیتے ہیں اس کے اوپر سے بٹن وغیرہ بھی نہیں اتار دیں تو یہ ایک شرٹ پھٹ گی تھی میرے ہسپنٹ کی تو میں نے ایسا کیا کہ اس کے نا دبل کلر کے بٹن تھے اور بیٹے کی شرٹ سے بٹن ٹوٹ چکے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ بٹن اتار دیں شرٹ تو زائے ہونے والی ہو چکی ہے تو ان بٹنوں کو ہی ہم یوز کر لیتے تو کیسے کریں گے تو پھر میں نے سوچا کہ چلے میں بیٹے کی شرٹ پہ لگانے لگی تھی بٹن تو آپ سے بھی میں ٹپ کو شیئر کر دوں گولڈن والی سائٹ تھوڑی سے رف ہو چکی تھی اور دوسری سائٹ پہ یہ دیکھیں بٹن کا کلر ابھی بلکل ٹھیک تھا تو میں نے کہا اس سائٹ سے لگا دیتے ہیں اور اب میں دھاگر ڈالنے لگی تھی اور جب ہم بٹن لگانے کے لئے سنگل دھاگہ استعمال کرتے تو ہمیں زیادہ بار سوئیاں نکالنی پڑتی ہیں اور بار بار اس کو بٹن کے اندر سے گزارنا پڑتا تو اس کی بھی میں آپ کو ایک ٹپ بتاتوں اور اکثر درزی ایسا ہی کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈبل دھاگہ کر کے ہم سوئی میں ڈالتے ہیں اور جب ڈبل دھاگہ کر کے ہم سوئی میں ڈالیں گے نا تو جب اس کو ایک جیسا کریں گے نا یہ چار دفعہ ہو جائے گا اور جب بٹن میں سے ایک دفعہ ہم سوئی نکالیں گے نا تو آپ سمجھے کہ چار دفعہ گرا لگ چکی ہے بٹن کو اور اس سے صرف ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اور بٹن ہمارے اتنا پرفیکٹ بن کے بن کے کیریو لگ جائے گا اور ایسا دھاگہ ڈالنے سے بھی نا ہماری اتنی زیادہ ٹائم کی بھی بچت ہوگی تو مجھے پوری میں دیکھیں کہ میری یہ بھی ٹپ ہر مدر کو ضرور پسند آئے گی اور یہ دیکھیں ادھر میں نے بلکل صحیح طریقے سے پرفیکٹ لی طریقے سے بٹن بھی لگا لی اور آپ شرٹ کے بٹن میں آپ کو بند کر کے لکھاتی ہوں اور پھر ایسے ضائع شرٹ جو ہو چکی تھی یہ بٹن بھی ہم نے ضائع کر دینے تھے اور اس سے چھے سے ساتھ عدد بٹن اتریں اب وہ باقی میں رکھ لوں گی تاکہ جب مجھے کبھی استعمال کرنے ہوں میں رام سے کر لوں گی استعمال اور ادھر جا جاتا ہے ٹپ نمبر فائف کی طرف اور مجھے پوری میں دیکھ ٹپ نمبر فور بھی میری آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ٹپ نمبر فائف بھی میری یہ ایک ریسپی کے حوالے سے ہی ہے کیونکہ اکثر گھروں میں جب مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ہم فروٹ ٹرائفل وغیرہ بناتے ہیں اور فروٹ ٹرائفل بنا کر ہم دھونگوں میں اس کو سرپ کرتے ہیں جس سے اس کی لیئرنگ کا بھی اتنا زیادہ پتا نہیں چلتا اور اتنا خوبصورت بھی نہیں لگتا تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں نا کوئی آپ سے ہٹ کہ میں ایک ٹپ شیئر کر دوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئی یا آپ نے خود گھر میں فروٹ ٹرائفل بنانا ہوتا اس کو کیسے ڈیکوریٹ کریں اس کو میں کر رہی ہوں گلاس میں ڈیکوریٹ کیونکہ چیزوں کو بنا لینا اتنا میرا خیال میں کام نہیں ہوتا جسنا اس کو سجانا کام ہوتا ہے یہ گلاس میں میں نے پہلے فروٹ کیک ڈالا پھر میں نے ڈال دی ہے بنانا اور بنانا ڈالنے کے بعد میں نے ڈال دی ہے مینگو اور مینگو ڈالنے کے بعد اب میں ڈال دوں گے اس میں گریپس اور جب آپ گلاسوں میں اس کو بنائیں تو تھوڑی سی احتیاط کریں کیونکہ گلاس کے ظاہر ہے کہ اوپر سے مو تھوڑا تنگ ہوتا ہے اور باقی گلاسوں میں 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 نے گریپس ڈال دی ہے اور اب جو ہم نے کسٹڈ بنا کر رکھا ہوگا کسٹڈ کو ہم اس کے اوپر سے پور کریں گے اور آپ نے یہ بلکل ٹینچن نہیں لینے کہ نیچے تک کسٹڈ کیسے جائے گا آئیس ایسا یہ چیزوں سے گزرتا جائے گا اور پھر یہ ببلز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ کسٹڈ ہمارا نیچے چیزوں تک جا رہا ہے اور جب یہ نیچے تک چلا جائے گا اور اگر آپ کو ضرورت اور محسوس ہو تو آپ اوپر سے اور ڈال لیں اور ادھر یہ دیکھیں میرے گلاس تو بلکل اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں ان کے اوپر بھی گریپس لگا دوں گی تاکہ ان کی لک اور اچھی ہے اور جب آپ ایسے ڈیکوریٹ کر کے گلاس مہمانوں کو دیں گے تو ظاہر ہے آپ کی طرف اور مجھے پوری میں دے کہ میری یہ ٹپ بھی آپ کو ضرور پسند آئے گے تو جب اب آپ بھی فروٹ ٹائفل بنائیں تو آپ ایسے ہی گلاسوں میں ڈیکوریٹ کر کے مہمانوں کے لیے بھی رکھیں اور ہود بھی کر جب گھر میں بنائیں تو ایسے ہی بنائیں اور یہی پہ کروں گی میں آج کی اپنی ویڈیو کا ہے تو مجھے پوری میں دے کہ میری ساری ٹپس آپ کے لیے کہیں نہ کہیں ضرور کارامد ہوں گی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ